اس کو چارج کرتے ہیں تو چارج کرنے کے لیے ہم ورک کرتے ہیں اور وہ جو ورک ہوتا ہے وہ اس میں سٹور ہو جاتا ہے ایز ایلیکٹریکل پوٹینشل انرجی اور جہاں پہ پوٹینشل انرجی ہوتی ہے وہاں پہ پوٹینشل ہوتا ہے کیونکہ پوٹینشل جو ہوتا ہے وہ پوٹینشل انرجی پر یونٹ چارج ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیٹا یہ جو چارج ہے اس کی یہ الیکٹرک فیلڈ ہے اور اس الیکٹرک فیلڈ کے اندر الیکٹرک پوٹنشل اور الیکٹرک پوٹنشل انرجی جو ہے وہ اسٹورڈ ہے. اب سپوس کریں کہ میں یہاں پہ مختلف پوائنٹس لیتا ہوں میں یہ پوائنٹ ایک لیتا ہوں سپوس کریں یہ پوائنٹ پی ون ہے اور اس پوائنٹ کا دیسٹینس اب مان لیں کہ اس کا دیسٹینس جو ہے وہ R1 ہے 1 میٹر ٹھیک ہے میں نے ایک چارج سے ایک پوائنٹ پی لیے جس کو میں نے کہا ہے کہ اس کا distance 1 میٹر ہے اب ایک اور پوائنٹ میں P2 لیتا ہوں آپ سمجھیں P2 بھی اس کا بھی distance R2 جو ہے یہ 1 میٹر ہے ٹھیک ہے ایک میں پوائنٹ P3 لیتا ہوں آپ کہہ لیں کہ اس پوائنٹ P3 کا بھی distance R3 1 میٹر ہے ایک میں پوائنٹ P4 لیتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ یہ کہہ لیں کہ پوائنٹ 4 کا distance بھی 1 میٹر ہے میں نے ایک چارج سے ایکل ایکل distance پہ مختلف پوائنٹس لیے چار پوائنٹس لیے ٹھیک ہے اب اگر ان چاروں پوائنٹس میں پہ potential calculate کرتا ہوں اور آپ یہ بھی suppose کر لیں کہ یہ چارج جو ہے یہ 1 پولم ہے 1 پولم چارج میں نے رکھی ہوئی ہے 1 پولم سے میں نے جو ہے وہ surrounding میں 3-4 طرف میں میں نے چار پوائنٹس لیوئی ہے پوائنٹ P1 ہے پوائنٹ P2 ہے پوائنٹ P3 ہے پوائنٹ P4 ہے میں نے چار پوائنٹس لیوئی ہے equal distance پہ اور سب پوائنٹس کا جو distance ہے وہ کتنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1 میٹر اب اگر ان کا میں potential calculate کروں تو چاروں کا potential equal ہو جائے V1 is equal to V2 is equal to V3 is equal to V4 ہوگا کیوں کیوں کہ چارج سب کے لیے 1 پولم ہے اور distance سب کا equal ہے is equal to R4 سب کا distance 1 میٹر ہے therefore سب کا potential V ہوگا is equal to KQ upon R9 into 10 power 9 1 over 1 is equal to 9 into 10 power 9 volt ہوگا ہے تو means یہ چاروں پوائنٹس اس چارج کے بار ایک ایسی پوائنٹ پہ لائے کرتی ہے جس پوائنٹ پہ ہر جس پوائنٹ پہ potential equal لگ تو کسی بھی electric field کے اندر اگر اب میں ایک اس طرح سے line بناؤں تو یہ ایک circle بنے گا یہ ایک ایسا circle بنے گا جس circle جتنی بھی پوائنٹس لوں گا ان سب پوائنٹس کا potential جو ہوگا وہ equal ہو جائے گا تو electric field کے اندر ایسی line جس line کے چارج کا potential اگر equal ہو جائے تو ایسے surface تو ہم کہتے ہیں کہ یہ equal potential surface ہے ٹھیک ہے جیسے فار example اگر ہم atom کا consider کرتے ہیں تو atom کے اندر اگر ہم orbits کو circular consider کر لیں تو k orbit جو ہوتا ہے k shale جو ہوتا ہے k shale کے اندر جب elektron revolve کرتا ہے تو elektron کا اس کے اندر ہر point پہ potential ایک جیسا رہے گا کیونکہ اس shale کا distance ہر جگہ سے nucleus سے same رہے گا تو اسی طرح سے charge کے باہر ہم کوئی بھی ایسی line بنائیں جس line کے اوپر جتنی بھی ہم جو ہے وہ charges رکھیں سب charges کا potential جو ہو وہ same ہو تو ہم کہیں کہ یہ جو ہے وہ equip potential surface ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوا اس کا concept اور یہ یہ یہاں پہ بھی بنا آسکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ایک potential surface بن سکتا ہے اس طرح سے electric field میں مختلف ایک potential surface بن سکتے اور یہاں پہ بھی ہر point پہ potential جو ہوگا وہ same ہوگا لیکن یہ potential کی value الگ ہوگی ان points کے potential کی value الگ ہوگی ٹھیک تو اب میں بناتا ہوں بیٹا کہ equip potential surface is isolated point charge بیٹا isolated point charge کے میں بناتا ہوں بیٹا isolated point charge کے equip potential اس کے اوپر میں جتنی بھی پوائنٹس رکھوں گا تو ان کے اوپر potential کیا ہو جائے گا بیٹا پوائنٹس رکھوں گا بیٹا ہے وہ سیم ہوتا ہے اس طرح سے یہ دوسرا ایکوی potential سرفیس ہوا بیٹا اس کی ہر پوائنٹس رکھوں گے تو اس کی ہر پوائنٹ پہ potential جو ہو گا بیٹا وہ سیم ہو گا بیٹا ٹھیک ہے اس کی ہر پوائنٹ پہ potential کیا ہوتا ہے بیٹا سیم ہوتا ہے اگر کوئی بھی آپ point لے لیں suppose کریں point one کریں point two کریں point three کریں point four کریں point five ہے seven ہے ٹھیک ہے eight ہے eight points ہے eightوں کے اوپر potential کیا ہوتا ہے بیٹا equal ہوتا ہے اگر یہاں پہ کریں بیٹا one ہے two ہے three point ہے four point ہے five point ہے six point ہے seven ہے اور eight ہے تو ان اٹھوں point کے اوپر بھی potential جو ہوگا سیم ہوگا لیکن اس کا اس کی value different ہوگی اس کی value different ہوگی اس کی value different potential سیم صرف اسی line پہ ہوتا ہے جس line کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ isolated point charge کے ایکوی پوٹینشل سرفیسز جو ہوتے ہیں یہ کوسسینٹرک سرکلز ہوتے ہیں بیٹا ایکوی پوٹینشل سرفیسز اور کوسینٹرک سرکلز بیٹا کوسینٹرک سرکلز کا مقصد ہے ان سب ایکوی پوٹینشل سرفیسز کا سینٹر جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے بیٹا ایکوی پوٹینشل سرفیسز ایکوی پوٹینشل سرفیسز ایکوی پوٹینشل سرفیسز ایکوی پوٹینشل سرفیسز پہ ہر پوائٹ پہ پوٹینشل سیم ہوتا ہے پوٹینشل ڈیفرنس زیرو ہوتا ہے پوٹینشل ڈیفرنس بیٹوین تو پوٹینشل سرفیسز بیٹوین تو پوٹینشل تو پوٹینشل ایکوی پوٹینشل سرفیسز ایکوی پوٹینشل سرفیسز ایکوی پوٹینشل سرفیسز زیرو بیٹو پوٹینشل ڈیفرنس زیرو ہوتا ہے پوٹینشل سیم ہوتا ہے پوٹینشل بیٹر دیکھیں پوائنٹ پی ون پہ پوٹینشل وی ون ہے یہ کتنا ہے نائن انٹو ٹین پاور نائن گولٹ ہے پوائنٹ پی ٹو پہ پوٹینشل وی ٹو ہے بیٹا اس کی ویلیو بھی کتنی ہوتی ہے نائن انٹو ٹین پاور نائن گولٹ دونوں میں پوٹینشل ڈیفرنس پی ٹو مائنس پی ون زیرو ہو جائے اگر آپ کسی بھی چارج کو پوائنٹ پی ون پوائنٹ پی ٹو لے جاؤ گے نا بیٹا تو اس کے لیے آپ کے پاس پوٹینشل ڈیفرنس جو ہوگا بیٹا وہ زیرو ہو جائے گا اگر کسی بھی چارج کو پوائنٹ پی ون سے پی ٹو تک لے آگے یہاں پہ تو بیٹا جتنا پوٹینشل پی ون پہ ہے اتنا ہی پوٹینشل پی ٹو پہ ہے دیر فور پوٹینشل ڈیفرنس جو ہوگا وہ کیا ہو جائے گا زیرو دیر فور آپ کہتے ہیں کہ ایز ورک جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیوں ڈیلٹا وی کے ڈیلٹا وی بیٹوین ٹو پوائنٹس between two points on equipotential surface equipotential surface is zero therefore چھکے دیر فور ورک ڈن پرام ون پوائنٹ تو ادھر پوائنٹ on equipotential surface is zero چھکے ورک جو ہوتا ہے equipotential surface پہ zero ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی چارج equipotential surface پہ پی ون سے پی ٹو تک موگ کرے گی تو ورک بیٹا zero ہوگا جیسے الیکٹران ہوتا ہے جب وہ آر بیٹ کے اندر revolve کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے الیکٹرو اسٹیٹک الیکٹرو اسٹیٹک فورس جو نیوکلیس کی طرف اس کو revolve کروا رہی ہے اس کی طرف سے ورک zero ہوتا ہے ورک zero اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہر جیسے case shell ہوتا ہے case shell کے ہر point پہ potential equal ہوتا ہے اور potential جب equal ہوتا ہے تو potential difference zero ہوتا ہے potential difference اگر zero ہوگا تو ورک zero ہوگا کیونکہ ورک جب ہم کرتے ہیں وہ ہمیشہ potential کو انکریز کرتا ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا ہم اس سے پہلے ایک دو دن پڑھتے آئے ہیں کہ potential جب ورک فیلڈ کرتی ہے تو potential ڈکریز ہوتا ہے اور جب ورک اگینسٹ فیلڈ کیا جاتا ہے تو potential انکریز ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک تو potential سرفیس پہ جب کسی بھی چارج کو ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ تک مو کروایا جاتا ہے تو دونوں پوائنٹس کے درمیان جو potential ہوتا ہے ان کا difference zero ہوتا ہے کیونکہ ان دونوں پوائنٹس پہ potential جو ہوتا ہے وہ same ہوتا ہے تو potential difference جو ہوتا ہے وہ zero ہونے کی وجہ سے ورک جو ہوتا ہے وہ ان دونوں پوائنٹس کے درمیان zero ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات یاد رکھئے گا کہ جب ہم کسی بھی چارج کو ایکوی potential سرفیس کے اوپر یا آپ اس کے اوپر دیکھ لیں کہ اس کے اوپر بھی اگر کوئی بھی چارج اس طرح موگ کرتی رہے گی تو اس کو موگ کروانے میں ورک zero لگے گا آپ اس کو یہاں پہ دیکھ لیں کہ آپ چارج کو one two two three two four اس طرح سے اگر موگ کرواتے رہو گے تو اس میں آپ کو zero ورک لگے گا کیونکہ اس کی ہر پوائنٹ پہ potential کیا ہوتا ہے same اگر کسی چارج کو آپ یہاں پہ موگ کرواؤگے تو بھی اس کی ہر پوائنٹ پہ potential same ہوتا ہے ہر پوائنٹ پہ potential same ہوتا ہے تو ورک same ہوتا ہے اور اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہر پوائنٹ پہ جب آپ چارج کو موگ کرواؤگے تو ہر پوائنٹ پہ potential same رہتا ہے potential difference zero ہوگا تو ورک zero ہوگا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ if ورک is equal to zero then چکے then equipotential surface equipotential surface and electric field electric field are perpendicular to each other electric field اور equipotential surface ایک دوسرے سے perpendicular ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب force motion سے perpendicular ہوتی ہے تو ورک نہیں کر سکتی جیسے centripetal force ہوتی ہے وہ velocity سے perpendicular ہوتی ہے تو اس condition میں بھی ہوتے دیکھیں مٹا electric field کا direction یہ ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو equipotential surface اور electric field کے درمیان tangent کا relation بنے گا اور equipotential کا tangent اور electric field ہر جگہ پہ ایک دوسرے سے کیا ہوتے پر پھنڈ کی ہوتی ہے اور equipotential surface ایک imaginary line ہوتی ہے جس line کے اوپر ہم جتنی بھی charges رکھیں ان سب charges کا potential equal ہوتا ہے اب اگر isolated charge کو دیکھتے ہیں تو اس کے circular ہوتے ہیں اور equipotential surface جو ہوتا ہے اس کے اوپر جب ہم کسی بھی charge کو move کرواتے ہیں تو equipotential surface کے اوپر جب charge ایک point سے دوسری point تک move کرتی ہے تو دونوں points کا potential same ہوتا ہے potential difference جو ہوتا ہے وہ ان کے درمیان zero ہوتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ دونوں points کے درمیان جو work ہوتا ہے وہ zero ہوتا ہے اور work وہ force نہیں کر سکتی جس force کا direction velocity کے ساتھ perpendicular ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ charge جب equipotential surface پہ move کرتی ہے تو electrostatic force کو perpendicular ہونا چاہیے کیونکہ perpendicular force ہی work نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ electric field جو ہوگی وہ equipotential سرپیس پرپینڈکیولر ہوگی تب ہی جو ہے وہ elektrostatic force جو ہوتی ہے وہ work نہیں کر سکتی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہوئے equipotential surfaces جو چارج کے ٹھیک ہے تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں جو ہے وہ دائپول کے یا مختلف جو ہمارے پاس ہوتے ہیں جو ہے وہ جیسے ہمارے پاس سندھ کے اندر جو ہے وہ دیئے گئے ہیں پنجاب کے اندر بھی مختلف shapes دیئے گئے ہیں مختلف charge کی چیزوں کے shapes دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے میرے خیال میں یہاں پہ ڈائپول کے دیئے ہوئے اور نیگیٹیو charges کے دیئے گئے ٹھیک ہے اب ہم لیتے ہیں میٹا کہ ایک پوٹنشل surface of two equal but opposite charges دو equal but opposite charges ہیں تو ان کے ایک پوٹنشل سرفیس کیسے بنیں گے میٹا یہ اس طرح سے بنتے ہیں میٹا suppose کریں یہ positive charge ہے اور یہ negative charge ہے ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کی electric field اس طرح سے بنتی ہے electric field اس طرح سے بنتی ہے ان کی یہ بنتی اس کی electric field ہے ٹھیک ہے یہ electric field بنی اس طرح سے بنے گی ہر طرف جو ہے وہ اس طرف electric field lines ہوں گی بیٹا اس طرف اور اس طرف ہر طرف اس کی electric field بنتی ہے اس طرح سے ہم اس کی electric field بناتے ٹھیک ہے اب اس کی equipotential surface کیسے بنیں گے اس کے جو equipotential surface ہوتے بیٹا یہ elliptical shape کے بنتے بیٹا اس طرح سے ٹھیک جو equipotential surface بنتے بیٹا یہ اس طرح سے equipotential surface جو بنتے ہیں یہ بیٹا اس طرح سے elliptical shape کے بنتے ہیں اس طرح سے بیٹا اس کے جو بنتے ہیں elliptical shape کے بنتے اس طرح سے آپ اس کے بنا سکتے ہیں کہ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو ایک potential surface بنیں گے یہ جو ہوں گے یہ elliptical shape کے ہوں گے آپ کہہ سکتے ہیں کہ shape is elliptical it ٹھیک ہے اور potential on each point same points between two points zero ہے کوئی بھی آپ points بنا لے آپ یہاں پہ میں points بنا لیتا ہوں one ہے two ہے three ہے four ہے five ہے six ہے اس طرح سے ان points ہیں بنا ٹھیک ان points میں نے بنا لی ہے تو ان سب کے اوپر آپ بنائیں تو ہر ایک پہ potential جو ہوتا ہے وہ same ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس equal potential کی value potential کی الگ ہوگی لیکن اس equal potential surface پہ وہ same ہوگی ٹھیک ہے بیٹا تو اب ہم بناتے ہیں اس کے بعد اکوی potential surfaces اکوی potential surfaces اکوی potential surfaces of two چھیکے بیٹا equal charges بیٹا ٹھیک بیٹا اب یہ equal charges جو ہوتی ہیں ان کے equal potential surface کیسے بنتے اگر ہمارے پاس ایک اس طرح سے positive charge ہوتی ہے اور دوسری بھی positive charge ہوتی نگیٹیو کے بھی بیٹا same بنیں اگر دو negative charges کریں گے تو بھی ان کا جو بنے گا وہ same بنے گا آپ پتہ ہے بیٹا کہ ان کی جو electric field ہوتی ہے وہ اس طرح سے بنتی ہے بیٹا کیونکہ یہ positive charges جو ہوتی ہیں ان کی electric field lines بیٹا ایک دوسرے کو retail کرتی ہیں اس لیے یہ electric field lines یا ان کا electric field کا pattern جو بنتا ہے وہ اس طرح سے بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہوتی ہے یہ اس کا pattern بنتا ہے دو positive بنے یا negative میں آپ کو پتہ ہے فرق ہوتا ہے باقی کوئی فرق نہیں ہوتا تو ان کے جو ایک وی potential surface بنتے ہیں یہ بھی بیٹا elliptical shape کے ہی بنتے ہیں لیکن یہ تھوڑے اس طرح سے بنتے ہیں ٹھیک تو یہ جو ہوتے ہیں ان کا shape بھی بیٹا اس طرح سے بنتا ہے تو یہ اس طرح سے بنتے ہیں یہ اس کے ایکوی potential surface بیٹا جو بنتے ہیں وہ اس طرح سے بنتے ہیں ٹھیک ہے ان کی points جو ہوتی ہیں بیٹا سیم ہوتی ہیں صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی بیٹا electric field اور equip potential surface perpendicular E and equip potential surface equip potential surface are perpendicular to each other بیٹا یہ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے perpendicular ہوتے ہیں equip potential surface اور electric field جو ہوتے ہیں بیٹا یہ ہمیش ایک دوسرے سے perpendicular ہوتے ہیں تو یہ ہوگئے بیٹا ہمارے پاس یہ چھوٹا سا topic ہے equip potential surfaces کا اگر ہم بنائیں بیٹا capacitor کا اگر capacitor کے بنائیں تو capacitor کے بیٹا اس طرح سے بنائیں گے یہ جو اگر ہم بنائیں کہ equal but opposite اگر charges ہیں تو ان کے plane equip potential surface بنائیں گے اگر اس طرح سے ہم بنائیں اس طرح سے بیٹا تو اس طرح سے negative اور positive ہے اگر اس کے ہم بنائیں گے تو اس کی فیل اس طرح سے بنتی ہے اس کے جو پوٹنشل سرفیس بنیں گے بیٹا یہ اس طرح سے plane بنیں گے اس کی پوٹنشل سرفیس جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے plane بنتے ہیں جو کیپسٹر ہوتا ہے اس کے ٹھیک ہے تو یہ مختلف چیزوں کے میں نے ایک پوٹنشل سرفیس بنائے ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ایک پوٹنشل کی ڈسٹیبیشن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پوٹنشل کی ڈسٹیبیشن کس طرح سے ہوتی ہے بیٹا ٹھیک ہے تو یہ اس چیپٹر کا بیٹا دوسرا پارٹ جو ختم ہو گیا ہمارا یہاں پہ اب جو ہمارا نیکسٹ جو پارٹ ہے وہ ہے کیپسٹر کے بارے میں تو تین پارٹ تھے پہلا پارٹ بیٹا کولم سلا اور الیکٹر فلکس کا تھا وہ ہم نے پڑھا دوسرا پارٹ پوٹنشل کا تھا وہ بھی آج ہمارا کمپلیٹ ہوگیا اب کیپسٹر اس کے اندر جو پہلا ٹاپک ہے بہت امپورٹن ٹاپک بھی ہے اور تھوڑا زیادہ ٹائم بھی لے گا اس لئے کل جو ہے وہ تھوڑا ہم زیادہ آج آپ کی کیمسٹری کی زیادہ کلاس بڑی چلی اس لئے آپ تھوڑے تھکے ہوئے ہوگے اس لئے کل جو ہوگی بیٹا یہ فیزکس کے اندر ہم جو پہلا جو ٹاپک کریں گے کیپسٹر کا تھوڑا بڑا ہوگا کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور سارا کانسپ ایسی ایک ہی ٹاپک کے اندر آجاتا ہے تو اس کے اندر تھوڑا زیادہ ٹائم لگے گا اس لئے جو وہ اس کو کل بیسنس کریں گے انشاءاللہ کیپسٹر کو آدھا آج کریں گے آدھا کل کریں تو تھوڑی کنفیون نو بھی پھر آپ کو سمجھنے میں کل بیسنس کریں ہنچ بیسن بیسن